اسماع الحسنہ اس میں یا واجد ہر چیز کو اپنے ہاں پان لے والے کے فواد اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ واجد ہے اور واجد وہ ہوتا ہے جس کے حضور میں ہر شئے ہر وقت حاضر رہے اور کوئی بھی شئے کسی بھی وقت اس کے سامنے سے قائب نہ ہو یعنی واجد وہ ذات ہے کہ وہ جس کام کا ارادہ کرے تو اسے اپنے سامنے موجود پائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک بے پروہ خسم کا غنی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اور اسے کسی چیز کو پانے کے لئے کسی کو کہنا نہیں پڑتا یہ اس میں جلالی اور جو یہ شخص اس نام کو بہت پڑے اس کا دل غنی ہو جائے گا اضافہ رزق اس وظیفے میں اضافہ رزق کی اثرات بہت زیادہ ہے اس لئے جو شخص تنگی رزق سے دوچار ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اسے روزان نہ اکیس سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور ایک سال تک مسلسل اسے پڑھتا رہے انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا ایک عامل کا خوال ہے کہ جو شخص رات کے اندھیرے میں کسی خلوت کی جگہ پر اس نام کو ایک ہزار گیارہ مرتبہ پڑھیں تو اسے غیب سے رزق ملنے کے ازباب پیدا ہوں گے بند کاروبار یا دکان کا چلنا اگر کسی کی دکان چلتی نہ ہو یا چل کر بند ہو گئی ہو یا فائدہ کم ہو گیا ہو تو اس صورت میں دکان پر اس اسم کو روزانہ تین ہزار ایک سو پیٹالیس مرتبہ چالیس دن تک پڑھیں اگر ایک چلے میں کام شروع نہ ہو تو دوسرا چلہ کریں اس طرح تین چلوں تک دکان انشاءاللہ تعالی بہت منافع دینے لگے گی شادی کروانے کا عمل جس شخص کی شادی نہ ہوتی ہو یا کسی نے تابعیز دھاگے کے ذریعے رکاوٹ ڈال رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو گیارہ جمعیرات گیارہ آزار مرتبہ پڑھے اور ہر پڑھائی کے بعد نیک بیوی ملنے کی دعا کریں انشاءاللہ اللہ اسی عرصے کے دوران شادی کا کہیں سے پیغام مل جائے گا ایسے ہی اگر کسی رشتے کے پیغام آیا ہو اور یہ معلوم کرنا ہو کہ کیا یہ رشتہ درست رہے گا کہ نہیں تو اس کے لئے سات دن تک رات کس ہوتے وقت اس اسم کو بارہ سو بارہ مطابع پڑھے انشاءاللہ خواب میں بدری اشارہ معلوم ہو جائے گا حصول کشف بعض عاملین نے کہا ہے کہ یہ اسم حصول کشف کے لئے بہت سریع الاثر ہیں لہذا جو شخص کشف کی غرصے اسے روزانہ کسرس سے پڑھیں انشاءاللہ وہ ایک یا دو سال کے اندر صاحب کشف ہو جائے گا ایک بزرگ کا یہ بھی خوال ہے کہ جو شخص روٹی کھاتے وقت ہر نوالے پر یا واجدو پڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے نور سے روشن کر دیتا ہے اور اس کے ارادے خوی ہو جاتی ہیں اور جب دل روشن ہو جائے تو پھر کشف کھل جاتا ہے